اما آباد و قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و هواسدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتہی و لا تموتن الا منتم مسلمون خالق کون و مدان اور مالک دو جہان کے سورمان واجب الہترام کا ترجمہ اور حاصر مطلب یہ ہے آئے ایمان کے دعوے دارو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور اس وقت تک موت کی اغوش میں مت جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی دین والی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور جس چیزے روکا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو تفرقہ بازی نہ کرو اختلاف سازی نہ کرو سلوات پڑے محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہ کے فضل و کرم سے آل محمد کے صدقے میں گزشتہ مجالس میں تقوی پر گفتگو ہو چکی عبادت کی اہمیت پر گفتگو ہو چکی اقاعد حق کا ایمانیہ کا تذکرہ بڑے اجمال کے ساتھ ہو چکا اب سلطل کلام کل پرسوں سے جاری تھا کہ اسلام میں معاملات کا کیا مقام ہے اور اخلاق کا کیا مقام ہے تو اس موضوع پر بھی کل بقدر ضرورت معاملات پر ذرا تفصیلا اور اخلاقیات پر اجمالا گفتگو ہو چکی آج میں چاہوں گا کہ اسلام کا آخری جو ہے وہ ہے معاشیات پر غصف اور گفتگو کرنے سے پہلے ذرا اخلاقیات پر تھوڑا سا تفسرہ ہو جائے تاکہ یہ موضوع ہر طرح مکمل اور مستدل ہو جائے سلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد تو میرے دوستو اور عزیزو اور بزرگو اخلاقی وہ چیز ہے جس کی ذریعے سے پتہ چلتا ہے انسان کون ہے اور حیوان کون ہے کسی شاعر نے کہا اے حضرت انسان اپنے نفس اور روح کی طرح متوجہ ہو اور اپنے نفس اور روح کے کمالات اور اخلاق کی تکمیل کر کیونکہ تیری انسانیت کا رات تیرے جسم میں نہیں تیری ڈیل ڈول میں نہیں بلکہ تیرے اخلاق میں مضبر ہے لہذا جسم کو دکھا جائے تو بڑے بڑے حیوان انسان تھے بہت بڑے ہیں لیکن انسان کا بچہ بھی اونٹ پہ سوار ہوتا ہے اس کے شاعروں پہ اونٹ چلتا ہے آدمی چھوٹا سا آدمی ہے ہاتھی پہ سوار ہوتا ہے ہاتھی کی حرکت و سکون اس کے ہاتھ بھی ہوتی ہے تو لہذا انسان جسم کی لحاظ سے بڑا نہیں اگر یہ بڑا ہے تو اسلام و ایمان کی وجہ سے اور اخلاق و اتوار کی وجہ سے لہذا جہاں پیغمبر اکرم کے فضائل بیان کی جاتے ہیں آل محمد کے فضائل پڑے جاتے ہیں سب سے نمائم ان کی صفت جس کو خالق اکبر نے بتا اور خاص تذکرہ جس کا فرمایا ہے وہ پیغمبر کے اخلاق حسنہ ہیں کہ انہ کالا خلق عظیم اے میرا حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے کل بھی عرض گیا تھا لوگ گالیاں دیتے ہیں پیغمبر دعا کرتے ہیں لوگ وغا کرتے ہیں پیغمبر اکرم دعا کرتے ہیں لوگ جفا کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں ظالم ظلم کر کر کے تھک جاتے ہیں بدگوئی کرنے والے بدگوئیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں پیغمبر پر توہمتے لگانے والے لگا لگا کے تھک جاتے ہیں پربانی اسلام پیغمبر آخر الزمان یہ دعا مانگتے نہیں تھکتا ربہ دے قومی انہم لا یالمون اے میرا پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے کہ یہ جانتے جو نہیں میں کون ہوں اس لیے کہنے والے نے کہا وہ جفا کرتے رہے اور یہ وفا کرتے رہے وہ وغا کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے اور یہی طریقہ کار حیدرِ قرار سے لے کر مہدی دبران تک بارہ اماموں کا نظر آتا ہے امامِ حسنِ مہدبا کا جنازہ اٹھ رہا تھا اور دنیا نے دیکھا کہ مروان ابنِ حکم جیسا دشمنِ آلِ محمد ڈھائیں مار کے رو رہا تھا کسی آدمی نے کہا جو اس کا بے تکلف دوست تھا تجھے روتے ہوئے شرم آنی چاہیے جب تک امامِ حسنِ مہدبا بزندہ تھے تُو ان کو زہر کے گھونڈ پلاتا رہا ان کو گالیاں بکتا رہا ان کے سامنے ان کے والدِ ماجد کو برا بھلا کہتا رہا اور آج مگر محش کے آسوبہ آ رہا ہے مروان متوجہ ہوا کہیں لگے تُو نے میری بدخل کی تو دیکھی اے پر حسنِ مہدبا کے علم نہیں دیکھا میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ حضرتِ امامِ حسن کو غصے میں لاؤں ان سے واہی تباہی باتیں کراؤں پر میں اقرار کرتا ہوں امامِ حسنِ مہدبا صبر و تحمل اور بردباری اور صبر کا اور استقامت کا وہ جبلِ عظیم تھا وہ پہاڑ تھا کہ میں نے جب بھی ٹکر لی میرا سر پاش پاش ہو گیا لیکن حسنِ مہدبا کے پہاڑِ تحمل میں کبھی جمبش پیدا نہیں ہو سکتا امامِ حسنِ مہدبا بڑے شان و شوقت کے ساتھ آ رہے ہیں ایک شامی آدمی مدینے آیا ہوا ہے وہ پوچھتے اپنے ساتھی دیکھیں یہ کس کی سواری آ رہی ہے اور شون و شوقت کے ساتھ کون بزرگا رہا ہے اس نے کہا یہ حضرتِ امامِ حسنِ مہدبا تشریف لا رہے ہیں شامیوں کے تو گھٹی میں آلِ محمد کی عدابت پڑی ہوئی تھی جب امامِ حسن کا نام سنا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نہ محول دیکھا نہ یہ دیکھا کہ میں مسافر ہوں تے مدینہ ان کا اپنا شہر ہے میں تنہا ہوں اور امام کے ساتھ چاند صحابی بھی ہیں میں برا بھلا کروں گا کہوں گا تو میرا حشر کیا ہوگا وہ عدابت میں اندہ ہو گیا اور امام کے سامنے جا کر بکواس بازی شروع کر دی وہ بکواس کر رہا ہے امان خود بھی امام خموش ہیں اور ساتھیوں کو بھی حکم لے دیا کہ بولنا نہیں وہ حکم امام کے پابند ہیں وہ بکواس پر بکواس کر رہا ہے گالیاں بک رہا ہے پر نہ امام خود جواب دیتے ہیں نہ دوسروں کو جواب دینے دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے کتہ بھونکے اس کو ذرا بٹا مارا جائے تو اور زیادہ بھونکتا ہے لیکن آدمی کچھ نہ کہے تھوڑی دیر بھونکے بس چپ ہو جائے گا اور جب خموش ہو گیا اس نے دیکھا کہ امام میری باتوں کا جواب نہیں دیتے نہ کسی اور کو جینے دیتے ہیں تو خموش ہو گیا جب وہ خموش ہوا تو امامِ آلی مقام نے قرآنِ مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑا اس کا یہ تھا او خذ بالعرف و آرد عن الجاہلین اے پیغمبر اسلام علم و برد و باری کا دامن پکڑیں اور جاہل کو جہالت کرے سو روح گردانی کریں اس کے بعد فرماتے ہیں اے بندہِ خدا معلوم ہوتا ہے تو مدینہ کا رہنے والا نہیں بلکہ کوئی مسافر ہے اور میں جانتا ہوں کہ مسافروں کو حالتِ سفر میں چند قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں یا ان کو کھانا نہیں ملتا بھوکی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں یا رہیش کے لیے مکان نہیں ملتا اس لیے پریشان ہوتے ہیں یا وطن میں مقروض ہوتے ہیں کرخا ان کو تنگ کرتے ہیں وہ مجبوراً وطن چھوڑ دیتے ہیں تو بتا تیری مجبوری کیا ہے اگر تو بھوکا ہے تو آ میرا دستر خان کھلا ہوا ہے آ روڈی خان اگر رہن رہیش رکھنی چاہتا ہے تو میرا مکان وسیع ہے آ بغیر کراہ کے اس میں رہیش رکھ جب تک چاہے وہاں رہے سکتا ہے اور اگر تیرے کرد خانوں نے تجھے مقروض مجھے کرد خواہ کرد خواہ تقاضہ کر کر کے تجھے تنگ کرتے ہیں تو کرد خانوں کے نام تو بتا کردہ میں ادا کر دوں گا یہ سننا تھا کہ وہ شامی حضرت امام حسن کے قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگے حسن مجدبا اگر آپ کے اخلاقِ آلیہ کو دیکھنے کے بعد پہلے اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا اوہ شامی تیری نظر میں سارے دن دنیا سے ماذا اللہ برا آدمی کون ہے تو میں یا تیرا نام لیتا یا تیرے والدِ ماجد کا نام لیتا لیکن تیرے اخلاق نے میری کائے پلٹ کے رکھ دیا ہے اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ساری کائنات میں سے تیری نظر میں سب سے زیادہ محترم کون ہے مکرم کون ہے یا میں آپ کا نام لوں گا یا آپ کے والدِ ماجد حیدرِ قرار کا نام لوں گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد اخلاقِ آلیہ میں سے صبر و تحمل بھی ہے بخش دینا بھی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک غلام ہے جس نے کوئی غلطی کی اور دوسرے غلام کو امام نے چابک دے کر فرمائے اس کو اتنے کوڑے مارو جب کوڑے مارنے کا وقت آیا آخر وہ آلِ محمد کا غلام تھا قرآن پڑھا ہوا تھا سنتا بھی رہتا تھا اس نے فوراً قرآن کی آیت کا پہلہ ٹکڑا پڑھا والقعوزِ مین الغیز اللہ فرماتا ہے میرے خالص بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں امامِ آلِ مقام نے فرمایا قضمت و غیزی میں اپنا غصہ پی گیا اس نے دوسرا ٹکڑا پڑھا کہے لگے مولا آیت یہی ختم نہیں ہوتی اللہ یہ بھی فرماتا ہے والعافین آن الناس اللہ کے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جو مجرموں کو معاف بھی کر دیتے ہیں امام نے یہ حصہ سنا تو فرمایا آفوتو آن کا من یہ تجھے معافی دے دی وہ بھی بڑا کوئی اگاگ تھا کہے لگے مولا آخر میں خدا فرماتا ہے واللہ یحب الموسینین اللہ اپنے ان بندوں سے پیار کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں امام نے فرمایا انتو حرن لوجہ اللہ میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں وَلَا قَذِیفُ مَا قُنْتُ اُوْتِیتُ اور آئی تک جو میں تیری تنخواہ دیتا تھا جب تک زندہ رہے گا اس کی دگنی تنخواہ بھی تجھے گھر بیٹھے ملتی رہے گی یہ ہے سید شہدہ کا کردار امام زین و لابدین نماز پڑھ رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں مسجد نبی ہے سلام پھیرتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں وہ بھی اپنے دادے حیدر قرار کی طرح ایک ہزار رکعت نافلہ پڑھا کرتے تھے ایک دشمن آل محمد آیا اس نے امام کے سامنے کھڑے ہو کر بھانگنا شروع کر دیا امام آلی مقام کو گالیاں دینا شروع کر دی امام علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا جب سلام پھیرتے پھر شروع کر دیتے اس نے سمجھا کہ امام آلی مقام یا میری گالیاں سننا ہی رہے یا اگر سن رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی اور کو گالیاں دے رہا ہوں جب امام نے سلام پھیرا اور دوسری دو رکعت کی نیت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے فوراں آمنے سامنے آ گیا اور کہنے لگے ایہاں کا آنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک گالیاں میں آپ کو دے رہا ہوں امام نے بڑی بے توجہ کی ساتھ فرمایا آنا اسمہ و آفو میں سن کر تجھے معاف کر رہا ہوں اللہ اکبر کئی مومن کہہ رہے ہوں گے کہ امام نے زبردستی کی امام ہے کوئی اثرات تو نہیں کرتا دے ورنہ اس کو لٹر مارنے تھا سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد وآلی بہرحال سخاوت کے سلسلے میں دیکھا جائے السخی و حبیب اللہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے السخی و قریب و من الناس قریب و من اللہ قریب و من الجنہ جو سخی آدمی ہے وہ جنت کے بھی قریب ہے وہ خالقِ قینات کے بھی نہ قریب ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہے وَالْبَقِيلُ عَنْ بَعِدُنْ عَنِ اللَّهِ بَعِدُنْ عَنِ النَّاسِ بَعِدُنْ عَنِ الْجَنَّةِ جو بخیل ہے وہ دلہ سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے لوگوں سے بھی دور ہے اور آلِ محمد کے بارے میں سب متفق ہیں کہ حیدرِ قرار سے لے کر مہدیِ دوران تک تاریخِ اسلام میں ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کہ کسی سائل نے کسی چیز کے بارے میں آلِ بیتِ نبوہ سے سوال کیا ہو اور آلِ محمد نے اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہو جو آتھ یا آلِی اور توازوں کا عالم یہ ہے کہ حیدرِ قرار اور پیغمبرِ اسلام جب چلتے تھے تو نگاہیں اوپر نہیں ہوتی تھیں نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے نہ مٹک مٹک کے چلتے تھے علماءِ مورخین نے لکھے کہ جسنا آدمی اونچی جگہ تھے نیچے اترنے لگے اس کی نظر اپنے پاؤں پہ ہوتی ہے کہ کہیں پاؤں فسل نہ جائے اسنا پہ نبی علی جب چلتے تھے ان کی نظریں ان کے قدموں پر ہوتی تھیں کہ پاؤں کے نیچے کوئی کیڑی مکوڑا آکے فسل نہ فس نہ جائے رگڑا نہ جائے لہٰذا تکبر کا نام نظر نہیں آتا توازو نظر آتی ہے کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حیدرِ قرار فرمایا کرتے تھے قُرَّةُ آئینِ فِسْنَائِن میں علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک دو چیزوں میں ہے لوگوں نے پوچھا مولا کنکل چیزوں میں فرمایا گرمیوں کے روزہ رکھنے میں اور بے وقت مہمان کی خدمت کرنے میں ہمارے ہاں کوئی بے وقت مہمان آ جائے تو برطن ٹوٹنے لگ جاتے ہیں لیکن مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھیں ڈھنڈی ہوتی ہیں کہ جب کوئی بے وقت مہمان آئے اور اس کی خدمت کی جائے گرمیوں کا روزہ تو ہم ذیکہ بھی نہیں چکتے کہ روزے کا ذیکہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے مولا فرماتے ہیں مجھے وجد بھی اس وقت آتا ہے جب گرمیوں کو روزہ رکھا جائے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم اللہم صلح علی محمد و آل محمد و عج الفرج ہم اتنی عظمت کے مالک امام اتنی جلالت اور اتنے شان کے حامل مقام لیکن جو آدمی ملتا ہے پورے نبی و علی ولی اور باقی امہ کی زندگیاں گواہ ہیں کہ کبھی کسی امام نے کسی آدمی کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا موقع نہیں دیا تھا جو بھی آیا کوئی بڑا آیا کوئی چھوٹا آیا کوئی بچہ آیا کوئی جوان آیا کوئی شاہ آیا کوئی گدا آیا کوئی جیسا امیر آیا کوئی فقیر آیا ہمیشہ پیغمبر اکرم نے پہلے سلام کیا اس نے جواب دیا حیدر کرار نے سلام پہلے کیا جواب دوسرے نے دیا لوگوں نے بڑی کوشش کی مولا کائنات حیدر کرار تشریف لا رہے ہیں درخت میں درخت ہے کچھ لوگ اس کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے کہ جب مولا گزرنے لگیں گے اچانک نکل کے سلام کریں گے تو لہذا مولا کا وہ قانون ٹوٹ جائے گا ہم سلام کرنے میں پہل کریں گے لیکن لوگوں کی تدبیریں ختم ہو گئیں اور مولا کائنات حیدر کرار نے پوری زندگی میں کسی اور آدمی کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا موقع نہیں دیا آج ایک عالم جا رہا تو کہتے ہیں لوگ پبلک محرد سلام کریں کوئی سید زیادہ جا رہا تو کہتے ہیں میرے نانے کی امت مجھے سلام کرے کوئی اہل علم اپنا کوئی امیر جا رہا ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے غریب آتے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کریں حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے سلام کرنے والے اور جواب دینے والے کو خالق کے کئنات سو نیکیاں دیتا ہے سو نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے پر آپ حیران ہوں گے نینانویں نیکیاں سلام کرنے والے کو ملتی ہیں جبکہ سلام کرنا سنت ہے تو ایک نیکی جواب دینے والے کو ملتی ہے جبکہ جواب واجب ہے ایک بجارت ہے لوگ سوال کرتے ہیں کوئی ایسا موقع بتاؤ کہ سنت کا ثواب واجب سے بڑھ جائے ان موقع مماکے میں سے پہلا موقع یہ ہے کہ ثواب کرنا سنت سلام کرنا سنت جواب دینا واجب پر سنت کے ادا کرنے کا ثواب واجب سے زیادہ ہے دوسرا مقام کسی مومن کو محتاج کو کردہ دینا سنت ہے اور کردہ لینے والے پر کردہ ادا کرنا واجب ہے لیکن کردہ دینے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے تھی ادا کرنے والے کو تھوڑا اس لیے مومن کردہ لے کے پھر حضم کر جاتے ہیں ادا ہی نہیں کرتے ثواب جو تھوڑا ہے سلوات پڑھو محمد وعالے محمد بجیر یا علیم تو بہرحال کردہ کا ادا کرنا واجب ہے لیکن کسی غریب مومن کو کردہ حسنہ دینا بغیر سود کے دینا سنت محقدہ ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے کیوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی عام لہٰذا توازو کرنا حسنِ خلق ہے بڑائی کا دعویٰ کرنا متقبر بن کے جینا مرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے خالقِ قینات حدیثِ قُسی میں فرماتے الْقِبْرِيَا وْرِدَائِم بڑائی میری چادر ہے من نازانی فی ردائی جو میری چادرِ تقبر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میرے مقابلے میں تقبر کرے گا اُلْقِيَ فِي نَارِي وَلَا عُبَالِي اس کو جہنم کے شولوں کے حوالے کر دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہے اور کس ماں باپ کا بیٹا ہے لہذا سادے کی آلِ محمد نے یہاں تک فرمایا اللہم صلح على محمد و آلِ محمد لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ قَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ وَذَرَّةِ مِنْ جس کے دل و دماغ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تقبر ہوگا وہ کبھی جنت الفردہ اس میں قدم نہیں رکھ سکے گا لیکن یہ عرض کرتا جاؤں تاکہ لوگوں کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو اچھے کپڑے پہننے کا نام تقبر نہیں اچھی سواری خدا دے طاقت دے اچھی سواری پہ سوار ہونے کا نام تقبر نہیں اگر خالق توفیق دے اچھے بکان میں رہیش رکھنے کا نام تقبر نہیں اچھے کپڑے زیبے بدن کرنے کا نام تقبر نہیں اچھی خوراں کھانے کا نام تقبر نہیں ہم تو سمجھتے ہیں جس کے کپڑے اچھی ہوں وہ بڑا متقبر مزاج ہے جس کی کوٹھی بڑی وسیع ہو جہ بڑا متقبر مزاج ہے جس کے پاس کپڑے اچھی ہوں کہتے ہیں متقبر مزاج ہے ماس اوم نے وضاحت کر دی ان چیزوں کا نام تقبر نہیں قل من حرم زینت اللہ اللہ یخرجل عبادی وطیبات من الرزق میرا حبیب لوگوں کو سامنے اعلان کر دو کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے کس نے پاک و پاکیزہ خوراک کو حرام قرار دیا ہے بَلْهِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوْ اچھا لباس اچھی خوراک یہ تو ہائے ہی مومنوں کے لئے تو پھر مولا سے پوچھا گیا مولا تقبر ہے کس چیز کا نام فرمائے تقبر دو چیزوں کا نام ہے ایک یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا نہ کیا جائے آدمی کہے میں نے گناہ کوئی نہیں کیا تو میں پہشانی کیوں رگڑوں میں نے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کی تو میں سجدے کیوں کروں نمازیں کیوں پڑھوں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں سجدہ کرنا اپنی تہوین سمجھے وہ متقبر ہے اور دوسرا وہ متقبر ہے جو کسی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے یہ باقی لوگوں کو حقیر سمجھے یہ مالدار ہے تو غریب و نادار کو حقیر سمجھے اگر یہ عالم ہے تو جہنوں کو ذریل سمجھے اگر یہ افسر ہے تو ماں تحتوں کو حقیر سمجھے اور اگر آپ زاہد ہے تو بے نمازوں کو حقیر اور کتے کے برابر سمجھے اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنے کا نام تقبر ہے معصوم فرماتے ہیں جو بھی تمہیں آدمی نظر آئے اس کو اپنے سے بہتر سمجھو مولا کیسے فرمائے جو بھی آدمی ہے یا عمر میں تم سے بڑا ہے یا تم سے چھوٹا ہے یا تمہارا ہم عمر ہے چوتھی کسام کوئی بنتی ہے نہیں ہر آدمی یا آپ سے بڑا ہوگا یا آپ سے چھوٹا ہوگا یا آپ کا ہم عمر ہوگا معصوم فرماتے ہیں اگر بڑا ہے اس کو اس اپنے سے اس لیے بہتر سمجھو کہ میں نے اسلام بعد میں اختیار کیا ہے اس نے اسلام اور ایمان مجھ سے پہلے اختیار کیا ہے السابقون السابقون چونکہ وہ کلمہ اسلام پڑھنے میں ایمان لانے میں مجھ پر سابق ہے تو مجھ سے بہتر اور اگر آپ کا ہم عمر چھوٹا ہے تو کہو اس کی عمر چھوٹی ہے اس نے گناہ تھوڑے کیوں گے میری عمر زیادہ ہے میں نے کرتود زیادہ کیے ہیں لہذا وہ مجھ سے بہتر ہے اور اگر آپ کا ہم عمر ہے تو یہ تصور کرو کہ مجھے اپنے کرتودوں کا پوری طرح علم ہے پر اس کے سارے عیب و ثواب کا مجھے کوئی علم نہیں ہو سکتے اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور میری یہ تھوڑی ہوں ہو سکتے اس کی خامیاں تھوڑی ہوں اور میری خامیاں زیادہ ہوں جب ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھو گے تو خالی کے کہنات آپ کو سب سے بہتر سمجھے گاہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیدی یا عائلی اللہ اللہ محمد محمد زفر بہادر آخری شہنشاہ مغلیہ خاندان کا دلی میں جو رہتا تھا جس سے آ کر حکومت انگریزوں نے لی اس کا شعر ہے کہتے ہیں نہ تھی عیب کہ جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا معصوم فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ہمیشہ اپنے عیبوں کو دونڈے اپنے عیبوں کو تلاش کرے پھر ان کی اصلاح کرے اس کو دوسرے لوگوں کی عیب دونڈنے کی فرصت ہی نہ ملے اور بدکسمت ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو سب سے بہتر تمجھے اپنے عیبوں پر نظر نہ کرے ان کی اصلاح کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے ہر وقت لوگوں کی ٹوہ میں لگا رہے فلانا ایسا ہے تے فلانی ایسی ہے لوگوں کا گلہ کرے ان کے چھوٹے عیب کو بڑا سمجھے پھر لوگ نظر لے لے کر لوگوں میں بیان کرے خالق فرماتا ہے تم مرد بھائی کا گوشت کھانا پسند کروگے بندوں نے کہا جی نہیں فرمایا پھر مسلمان بھائی کا جب وہ حاضر نہ ہو اس کا گلہ کر کے جو گوشت کھاتے ہو یہ مرد بھائی کے گوشت کھانے کے برابر گرہے گناہے سگے بھائی کے مرد بھائی کا گوشت کھانا تو تم پسند نہیں کرتے اسلامی بھائی کا گوشت گلہ کر کے کھانا کس طرح پسند کرتے ہو تو لہٰذا اخلاق پر آل محمد نے اتنا زور دیا یہاں تک فرمایا کہ اکملہم ایمانا آسانہم اخلاقا ساری کئنات کے مومنوں سے کامل ایمان آدمی وہ ہے جس کا خلق سب سے زیادہ اچھا ہے اور پھر اخلاق کی قسمیں دوستوں کے ساتھ اخلاق دشمنوں کے ساتھ اخلاق اپنے بیگانوں کے ساتھ اخلاق اپنے ماتہتوں کے ساتھ اخلاق اپنے بزرگوں خردوں کے ساتھ اخلاق فرمایا پھر سارے اخلاق والوں سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا خلق استعمال کرتا ہے اللہ ہمیں توفیق دے اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں ہر وقت لڑائی تے بڑائی تے مار کٹائی جہنم نہ بنائیں اگر لڑیں گے اولاد پر منفی حصر پڑے گا پھر بہن بھائی بھی آپس میں لڑیں گے جب ماں باپ کو لڑتا دیکھیں گے اور جب وہ ان کو گالی گلوش دینے دیتے ہو دیکھیں گے تو وہ بھی لوگوں کو گالیاں دیں گے لہٰذا ماں باپ کا دورہ فرد ہے فرد ہے کہ جب آسائب اولاد ہو جائیں تو کوئی ایسی گھٹیا گھرکت نہ کریں جس کا منفی اثر ان کی اولاد پہ پڑتا ہو سلوات پڑے محمد و آل محمد پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آگے بڑھوں گا سامنے جو چیز آتی جاتی ہے میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں پیغمبر اکرم کے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ساد ابن معاذ بہت بڑا نیکوکار تھا بہت بڑا پریزگار تھا بہت بڑا متقی اور پارسا تھا اس کا جوانی میں انتخال ہو گیا اس کی نیکی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر اکرم نے خود کھڑے ہو کر اس کو غسل دلوایا پھر اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا پھر اس کا جب جنازہ اٹھا تو چاروں طرف سے پیغمبر اکرم نے اس کے جنازے کو کاندھا دیا پھر جب اس کو قبر میں اتارنے لگے تو پیغمبر نے اتارنے بھی اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا پھر اس کے سرانے بیٹھ کے تلقین بھی آپ نے پڑھی تنہ نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی اب بتاؤ اس کے خوش قسمت ہونے میں اس کے پریزگار ہونے میں اس کے نیکوکار ہونے میں کوئی شک کرنے کی گجائشہ ہے جب یہ سب کو جھو چکا اس کو دفن کر چکے تو اس کی بوڑی والدہ بھی جنازے کے ساتھ قبرستان میں چلی گئی تھی یہ واقعہ ہماری اصول کافی جیسی مستند کتاب کے اندر موجود ہے تو وہ بوڑی عورت اپنے بیٹے کا غم بھول گئی اس کی خوش قسمتی پر مبارک دینے لگی بیٹا ساد تجھے جنت مبارک تو وہ خوش قسمت ہے کہ پیغمبر رحمت نے تجھے غسل دلوایا پھر تیرا جنازہ اٹھایا تیری تلقین پڑھی تیری نماز جنازہ پڑھی تو ایک جنازے کو کاندھا دیا لہذا تجھے جنت مبارک خلوک عظیم کے مالک نے سنا تو فرمایا ہو بوڑی عورت تجھے کس نے بتایا کہ تیرہ بیٹا جنت میں ہے اس کو تو فشار قبر ہو رہا ہے قبر عذاب دے رہی ہے لوگوں کے سنا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی سارے حیران اور پریشان یا رسول اللہ ساد ابن ماد جیسا نیکوکار پریدگار روزہ دار شب زندہ دار پھر اتنا خوش قسمت کہ جس کی موت کے بعد آپ نے اسے غسل دلوایا جنازہ پڑھایا جنازے کو کاندھا دیا پھر قبر میں اتارا پھر تلقین پڑھی اس کو فشار قبر ہو رہا ہے جناب نے پھر فرمایا ہاں اسی ساد ابن ماد کو فشار قبر ہو رہا ہے لوگ بڑے پریشان ہوئے سرانسیمہ ہوئے پر غمناک ہوئے اور کامتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے جناب نے ایک جملہ فرمایا جو ہمیں یاد رکھنے کے قابل ہے اور ہرد جان بنانے کے لائق ہے فرمایا جو کوئی تم کہہ رہے ہو تو بالکل سچ ہے وہ ایسا ہی تھا لیکن فشار قبر کیوں ہو رہا ہے کانا سیع الخلو کے بے اہلے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا تو پتا چلا کہ اگر اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہو جس کے پیغمبر اسلام جیسی حسنی جنازے کی نماز پڑھائے تلقین پڑھائے اور پھر اس کے جنازے کو کاندھا دے لیکن اگر بیوی بچوں کے ساتھ اس کی روش اور رفتار اچھی نہیں ہے تو فشار قبر سے کائنات کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی لہذا ہمیں اپنے اخلاق کو اور نظر ثانی کرنی چاہیے دوستوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پراہوں کے ساتھ سب کے ساتھ اچھی اخلاق کا مظہرہ کرنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا مخالف کیسا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا فرض منصبی کیا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پر مرز غالب نے کیا خوب کہا تھا بخش دو گر خطا کرے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی نہ کہو گر برا کہے کوئی ہاں البتہ کون ہے جو نہیں حاجت مند کس کی حاجت روا کرے کوئی اس لیے جو آدمی آئے اگر اس کا کام کر سکتے ہو تو کر دو اور اگر استطاعت نہیں رکھتے تو خوش اخلاقی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے مدرت مانگ لو تو خالی ہاتھ بھی جائے گا تو آپ کے اخلاق کے گن گاتا ہوا جائے گا اور اگر آپ اس کو کوئی عطا بھی کریں گے لیکن پندرہ باتیں کرنے کے بعد ہٹے کٹے ہو ہم میند کیوں نہیں کرتے تمہارے پاس تو سیکل یہ موجود ہے موٹر سیکل جس پہ سوار ہو کے آئے ہو اس کو بیش کیوں نہیں دیتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے ہمارا مغد چاٹ گئے ہو اگر آپ سو روپے بس کو دے دیں گے وہ جائے گا تو واپس جا کر یہ ہی کہے گا فلانے نے مجھے سو روپے عدو دیا ہے پر بندہ شریف نہیں ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ اخلاق اچھے رکھے کیونکہ خالق اکبر کو اخلاق پسند ہیں محمد و آل محمد کو اچھے اخلاق پسند ہیں آدمی کا بد اخلاق ہونا وہ بری صفت ہے معصوم فرماتے ہیں بدخلق آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی لوگوں نے پوچھا کیوں فرمائے اس لیے کہ ایک گناہ سے توبہ کر نہیں چکتا کہ پھر اس کی بدخلقی دوسرے گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے اس کی توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے بدخلقی اس کو تیسرے گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے تو بہرحال بدخلقی کے مضمت میں اور حسنِ خلقی مد و سنا میں اتنا کافی ہے آخری بات جو اسلام کی جوزو متمم ہے جس کے بعد اسلام کا ٹھانچہ مکمل ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ آدمی کو حلال کا لکمہ کمانا چاہیے حلال کا لکمہ کھانا چاہیے یہ اسلام کا آخری جوزہ ہے لہذا جس بندے کو نہیں فکر نہیں کہ وہ حلال کمہ رہا ہے یا حلال حرام بس روٹی بھی ہونی چاہیے تے بوٹی بھی تے پیراتھا بھی ہونا چاہیے تے انڈا بھی اس کی بلا جانے کہ اس نے میند کر کے گمایا ہے یا چوری چکاری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے یا رسفت کا پیسہ گمایا ہے یا کسی کے ساتھ فراد بازی کی ہے دودھ میں پانی ملایا ہے اصلی گھی میں ڈالا ملایا ہے اور چائے کی پتی میں کی کر کی لونگ ملائی ہے اگر اس طرح دولت کمائے گا تو اچھی غذا کھائے گا وہ حرام کھائے گا حلال نہیں کھائے گا اس لیے معصوم فرماتے ہیں اللہ توفیق دے بے شک اچھی غذا کھاؤ اچھی حلوے کھاؤ جلوے کھاؤ زردہ کھاؤ پلاو کھاؤ لیکن اگر توفیق نہیں حلال کا پیسہ اجازت نہیں دیتا تو پھر پراتے کی بجائے روک ہی کھاؤ گوشت نہیں ملتا دال بکاؤ دال نہ ملے تو نمک کے ساتھ کھاؤ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فطر و گناہ نہ کر کہ جہان میں کہ جہان میں نان شعیر پر حیمدار قوت حیدری 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 قرار نے اسلام کے جنڈے گاڑے ہیں کہ نہیں کوفر کے جنڈے اکھاڑے ہیں کہ نہیں مرہب و انتر وغیرہ کو لطاڑا ہے کہ نہیں اسلام پھیلایا ہے کہ نہیں کوفر مٹایا ہے کہ نہیں لیکن ہماری طرح نہ حلوے کھا کر نہ جلوے کھا کر نہ زردے کھا کر نہ پلاو کھا کر نہ انڈے کھا کر نہ پیراتے کھا کر دنیا جانتی ہے کہ مولا کی پسندیدہ غذا کیا تھی نہ جو کی روٹی وہ بھی خوشک اور نمک کے ساتھ مولا کے جو 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 ہوتے تھے آٹا جو کا جن کو بطور ستو استعمال بھی کرتے کبھی پانی میں ڈال کر نمک ڈال کر پی بھی لیتے تھے جس تھیلی میں ستو تھے یعنی جو کا آٹا تھا آپ اس پر مولا مہر لگا دیتے تھے کسی نے پوچھا مولا ہے تو جو کا آٹا اس پر آپ مہر کیوں لگاتے ہیں مہر تو بڑی قیمتی شائع پہ لگائی جاتی ہے فرمایے مجھے خطرہ ہے کہ محبت پدری میں آ کر میرے شہزادے اس میں گھی نہ بلا دیں خاتون قیامت اس کو تر نہ کر دیں اس میں گھی شامل نہ کر دیں میں مہر لگاتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے کہ میرے آٹے کو کسی نے اس تھیلی کو کھولا بھی نہیں آئے لہذا مولا نے جو کی روٹی وہ بھی نمہ کے ساتھ کھا کر مولا خود نحج البلاغہ کے اے خطبے میں فرماتے ہیں میں چاہوں تو گندم کی روٹی وہ بھی گھی والی گوشت کے ساپ بڑے اچھے طریقے پہ کھا سکتا ہوں لیکن میری غیرت امامت گوارہ نہیں کر دی میں کئنات کا حادی اور امام کہلاؤں اور میں مرغو اور چرغے کھاؤں چپڑی ہوئے روٹی کھاؤں تے میری رعایہ میں ایسے لوگ بھی ہوں جن کو گندم کی روٹی تو گیا جو کی روٹی بھی نہیں ملتی فرمائے نبی و امام کا فرض ہوتا ہے اپنی پورے رعایہ پر نظر کریں جو غریب ترین بندہ نظر آئے اس کے مطابق لباس بھی پہنیں اس کے مطابق غذا بھی کھائیں تاکہ کوئی امت کا آدمی کوئی غلامی کا دعوے دار یہ نہ کہہ سکے اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں اپنے نمام اور نبی کی طرح لباس بھی اچھا پہنتا دے غذا بھی اچھی کھاتا سلوات پڑے محمد و آل محمد پر لوگ کہتے ہیں فلانے کیسر کو فلانے نے فنار کیا فلانے کسرا ملک کو فلانے نے فتح کیا دانتر اقبال سنی المذہب ہے البتہ خوش عقیدہ ضرور ہے آل محمد کی مدہ میں کسیدے لکھے آئیں وہ کہتے ہیں مٹایا کیسر ہو کسرا کے استبداد کو جس نے مٹایا کیسر ہو کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر صدق بوزر فقر فقر بوزر صدق سلمانی لہذا اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو حلال کے لکمے پہ اقتفاہ کریں حلال کا لکمہ پیٹ میں ہو تو نماز پڑھیں گے تو نماز قبول روزہ رکھیں گے تو روزہ مقبول حج پہ جائیں گے تو حج قبول زیارات کا سفر کریں گے تو زیارت قبول لیکن اگر پیٹ میں لکمہ حرام ہے نہ نماز قبول نہ روزہ قبول ہر شئے فضول سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اس لیے احادیث اہل بیت میں بہت 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 زور دیا گیا ہے عقل حلال پر اور صدق مقال پر جب تک زبان پہ سچ نہ ہو اور اپنے پیٹ میں لکمہ حلال نہ ہو کبھی بندہ اللہ کا مقرب بارگاہ نہیں بند سکتا دعائیں منظور نہیں ہوتیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ زبان پہ صدق مقال نہیں ہے اور پیٹ میں لکمہ حلال نہیں ہے اس لیے کہنے والے نے کہا قرآن تو قرآن دعاؤں میں ہے تاثیر جو ہر جو نہیں کھلتے یہ آمل کی ہے تقصیر سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر لہذا آدمی کو چاہیے حلال کا لکمہ خائل حلال کی روٹی کمائے اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے آدم سے لے کر خاتم تک ہمارے مصطفیٰ کا لکب ہے حبیب کبریہ ہے کہ نہیں کسی ایک نبی کا لکب حبیب خدا نہیں تو لہذا معلوم ہوتا ہے یہ اتنا جلیل القدر لکب ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کا لکب یہ نہیں حبیب خدا اگر یہ لکب ہے تو جد الحسن والہ حسین کا اکلیم ختم رسالت کے تاجدار کا اور قینات کے آقا نامدار کا وہ فرماتے القافب حبیب اللہ جو حلال کی روٹی کمائے حلال کا لکمہ کھائے بیوی بچوں کو حلال کھلائے مہمانوں کی توازو بھی کرے تو لکمہ حلال کے ساتھ ایسا بندہ حبیب خدا ہوتا ہے تو علیہذا آپ حبیب خدا بننا چاہتے ہیں میں بھی اگر بننا چاہتا ہوں اور آپ بھی بننا چاہتے ہیں تو لکمہ حلال کمانا پڑے گا لکمہ حلال کھانا پڑے گا اگر حلال کا لکمہ ہے تو پھر بے شک حلوہ بھی پکاؤ زردہ بھی پکاؤ اور جو چاہو تیار فرماؤ اچھے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کس نے طیب و طاہر غزہ حرام قرار دی ہے اچھے کپڑے سلواؤ زیبِ بدن فرماؤ لیکن مولا علی کی طرح بزار میں جاتے ہیں ایک کپڑا چار دیرہ میں چار روپے میں خریدتے ہیں سستہ زمانہ تھا دوسرا سات دیرہ میں یا پہنے کا وقت آیا تو سات دیرہ والا اپنے غلام کمبر کو دے دیا یا تین یا چار دیرہ والا لباس اپنے زیبِ بدن فرمایا کمبر عرض کرتے ہیں مولا آپ آقا ہے میں غلام ہوں آپ کو زیب دیتے ہیں کہ آج سات دیرہ والا آپ زیبِ بدن کریں چار والا مجھے دیں مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم غلام نواز ہیں ہم غریب پرور ہیں تاکہ اس کی خودداری کو ٹھیت نہ لگے فرمایا کمبر میں ہوں بوڑا تو ہے جوان جوانوں کا دل چاہتے اچھی خوراک بھی کھائیں اچھی پوشاک بھی زیبِ بدن کریں میں بوڑا آدمی ہوں میرے لئے یا ساتین دیرہ والا یا چار دیرہ والا لباس کافی ہے میں چاہتا ہوں کہ سات دیرہ والا آپ زیبِ بدن کریں ہی کائنات میں کوئی مثال کہ آقا تین دھوپہ والا لباس پہنے تھے غلام کو سات دیرہ والا پہنائے یہ مثالیں ملیں گی تو خاندانِ نبوت میں ملیں گی تو لہٰذا عام جب دنیا کے رہنماؤں میں آلِ محمد جیسے رہنماؤں نظر نہیں آتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے غلاموں میں آلِ محمد کے غلاموں کی بھی مثال نظر نہ آئے نظیر نظر نہ آئے تو ہمارا اخلاق کی فرض ہے جس طرح ماؤسومین نے فرمایا جہاں رہو جس محول میں رہو جس معاشرہ میں رہو ہمارے لئے باعث زیب و زینت بن کے رہو ہمارے لئے باعث ننگ و آر نہ بنو لوگ تمہیں دیکھیں تو ہمارے حق میں دعائیں کریں کہ رحم اللہ جعفر ابن محمد خدا رحمت کی بارش برسائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر کیفہ دبع صحابہ انہیں اپنے ساتھیوں کو کیسا با خلق بنا دیا ہے کتنا شریف آدمی بنا دیا ہے کتنا نجیب ترفین بنا دیا ہے اچھے کام تم کرو گے لوگ ہماری مدو سنا کریں گے اور اگر خدا نہ خاتا تمہارا کردار بگڑ گیا تو برائیاں تم کرو گے لوگوں کی انگلیاں ہماری طرف اٹھیں گی کہ جن کے غلام ایسے ہیں ان کے پھر پیر بھی ایسے ہوں گے فرمایا ہمارے لئے باعث زیب و زینت بننا باعث ننگ و آر نہ بننا یہ ہے اسلام کے پانچ اجزاء ترقیبی پہلے یہ کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو دوسرا جوز یہ تھا کہ آدمی عبادت گزار ہو تیسرا یہ تھا کہ معاملات لوگوں سے اچھے کرتا ہو چوتھا جوز یہ تھا کہ آدمی کا اخلاق اچھا ہو اور پانچمہ جوز یہ تھا کہ آدمی کی روٹی حلال اور پاقیزہ ہو یہ پانچ اجزاء جب اکٹھے ہو جائیں اسلام کا ڈانچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے دعا ہے کہ خالقِ قینات ہمیں سچا سچا مسلمان بن کر جینے مرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہمارا عمل بتائے ہم مسلمان ہیں ہماری گفتار بتائے ہماری رفتار بتائے ہمارے اخلاق و عطبار بتائیں ہمارے لیل و نہار بتائیں ہمارے علامات بتائیں ہمارے صفات بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آئلِ ایمان ہیں اور محمد و آلِ محمد کے سچے سچے غلام ہیں تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو یاد رکھو یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے سستہ نہیں ملا مفت میں نہیں ملا حقیقت کی اینک لگا کر دیکھا جائے تاریخِ عالم کو پڑھا جائے تو آدم سے لے کر خاتم تک علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک تمام کی مہنتیں کام آئی ہیں تب اسلام ہم تک صحیح شکل میں پہنچا ہے اور خاص طور پر سارے نبیوں کی مہنتیں ایک طرف علی و بطول کی زامتیں ایک طرف نبی خاتم کی مہنتیں بھی ایک طرف اگر یہ حسین ابن علی مشکل وقت میں اسلام کو نہ بچاتے سب کوئی قربان کر کے اسلام کو زندہ جاوید نہ بناتے تو میں کہنے میں کوئی مبارغہ نہیں سمجھتا آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی مہنت پہ پانی پھر جاتا امامِ عالی مقام جب اٹھائیس رجب المرجب کو نانے کے مدینے کو چھوڑ کے کربلا کی طرح راستہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تھے تو اسلام کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہر نسخہ چھوٹا بڑا ساتھ لے لیا تھا کپڑے بھی ساتھ پٹی باندھنے کے لیے بینوں بیٹیوں کے برکے بھی لے لیے تھے چھوٹے نسخے بھی ساتھ جنابِ اصغر جیسے نسخے جنابِ اکبر اور جنابِ ابو الفضلِ لباد جیسے بڑے نسخے بھی لے لیے اور وقت آنے پر ہر نسخہ اپنے مقام پر اپنے موقع پر استعمال کیا میں عرض کرتا ہوں میں نے خود واقعاتِ کربلا پر بے حمد اللہ بڑی مفصل کتاب لکھی ہے لیکن میں گوائی دیتا ہوں جو قیفیت حضرتِ امامِ حسین کی اپنے شہزادِ علی اکبر کو میدانِ کارزار میں بھیتے وقت ہوئی وہ کسی شہید کی غفصت کے وقت نظر نہیں آئی جب ہم شکلِ پیغمبر کڑی الجوان بیٹا موت کی طرف روانہ ہوئے لگا امامِ عالی مقام نے دستِ دعا بلند کی اللہم شہد اللہ اولائِ الکاوم اے میرا پروردگار گوارن لقد برد غلامن اشبہ انہا سے خلقن و خلقن و منتقن بے رسولِ ہاں میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں اس لقدِ جگر کو موت کے موں میں بھیج رہا ہوں جو گفتار میں کردار میں شکل میں سورت میں ساری کہنا سے بڑھ کر تیرے نبی کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا اور جب تاجرِ نبی کی زیارت کے ہم مشتاق ہوتے تھے تو اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے اس کے بعد امام نے آپ کمر کے ساتھ تلوار لٹکوائی لباز پہنایا جنگی لباز پہنانے کے باپ جب موت کی طرف روانہ کیا تو فرمایا اچھا بیٹا خدا حافظ میں شہزادہ میدان میں گیا اہلی کی شجاعت کا وارث اہلی اہلی درِ قرار کا پوتا اہلی اب جب میدان میں نکلا کسی ناری کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ میدان مقابلے میں آئے شہزادہ نے تھوڑی دیر انتظار کیا مد مقابل طلب کیا لیکن جب کوئی نہیں آیا تو تین دن کے بھوکے پیاسے شیر نے حملہ ترکانہ کر دیا اور ایک سو بیس ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد زخموں سے چور ہو گئے پیاسی شدہ سے نڈال ہو گئے تو گھوڑے کی باگیں بوڑی اور اپنے والدِ ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا ابتا بابا جان ان الاتش قد قتلنی پیاس نے مجھے مار دی مسیقل الحدید اجہدنی اب لوئے کے اوزار بھی مجھ سے اٹھائی نہیں جا سکتے فحل الہ شربت من الماء سبیر بابا جان کوئی ایک پانی کا گھوڑ مل سکتا ہے یہ شہزادے کا سوال کرنا تھا کہ ماں میں عالی مقام رونے لگے فرمایا بیٹا یہ شان کا مقام نہیں ہے امتحان کا وقت ہے من اینہ لگاتی بالما پانی باندھائے میں کہاں سے پانی لاؤں اکبر جیسا جوان بیٹا پانی مانگے دے بابا پھلا نہ سکے کوئی والد اپنے بارے میں سوچے کہ اب بیٹا اسے سوال کرے تو بابے کی کیا حالت ہوگی اتنا فرمایا کہ بیٹا جاؤ تیرا نانا اور تیرا بابا تیرے انتظار میں کھڑے ہیں وہ تمہیں ایسا جھراب انتہورہ کا جام پھلائیں کہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی شہزادہ پھر میدان میں گیا لیکن زخموں سے چور اور پیاس نڈال لہذا بس بالت میں بھی اسی ناریوں کو فن عارف سگر کیا جب دو سو ناریوں کو جہنم واصل کر چکے تو ایک بدبخت نے دلوار کا وار کیا اور برے ویتے گرز لوہے کا مارا کہ شہزادہ کے سر کے دھو ٹکڑے ہو گئے شہزادہ گھوڑے کی زین پہ سمل نہ سکا گھوڑے کی گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اوپر جھوک گئے جب ظالموں کو پتہ چلا شہزادہ لڑے کے قابل نہیں رہا وہ دلوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا کوئی تلوار مارتا تھا کوئی نیزہ کوئی تیر شہزادہ کو چھلنی چھلنی کر دیا جب گھوڑے سے گرنے لگے تو آواد دیا بتا علیکم انی سلام بابا اکبر کا آخری سلام قبول ہو سید شہدہ گھوڑے پہ زوار ہوئے جدھر سے آواز آئی تھی ادھر گھوڑا دوڑایا ابھی چند قدم کا فاصلہ باقی تھا کہ شدت غم سے نڈھال ہو کر امام نے عالی مقام نے اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرہ دی اب حالت یہ ہے کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی سملتے ہیں افتان خیزان مورخین لکھے کبھی گرتے کبھی اٹھتے کبھی گرتے جب کڑی الجوان بیٹے کی لاج پہ پہنچے دیکھا شہزادہ خاک و خون میں غلطان زمین پہ دراز تھا امام لیٹ گئے اور اپنا رخصارہ شہزادے کے رخصارے پہ رکھا اور یہ پہلا مقام تھا کہ امام اتنی بلند آواز سے روئے کہ دشمنوں نے بھی آپ کے رونے کی آواز سنی اور روتے ہوئے فرمایا لَدْ دُنیا بَادَكَ الْحَفَا اے حلی اکبر تیرے بعد زندگی دنیا پہ خاک اب جینے کا کوئی مزہ نہیں رہ گیا اُس زندگی پہ خاک آئے جو تیرے بعد گزاری جائے اور یہ بھی فرمایا کہ لَقَ سَرِحْسَمْ مِنَتْ نَحْمِ دُنیا وَغَمْ مِحَا بَاقِی آبو کا فریدن وحیدہ بیٹا تم تو دنیا کے دکھوں سے چھڑکارہ پا گئے اپنے بارگاہِ خدا میں پہنچ گئے جا اپنے بابے کا نہ دیکھا کہ میں غریب سنا رہے گیا ہوں دشمنہ کے نرغے میں گھرا ہوا ہوں میرا انتظار تو کر لیتے میں کیارد کروں اس کے بعد امام نے حکم دیا یو بنی آجم کے جوان تھے ان کو بجلاج کو اٹھاؤ اور جا کر قتلگاہ میں رکھو امام جب واپس غیمے میں گئے آخری یملہ امام کی آلت یہ تھی کہ آنکھیں سامن کا بادل کی برہ برہت رہی تھی امام داروں کا دار رو بھی رہے تھے لڑ کھڑا بھی رہے تھے تو بی بی آل کا بات گیا گئی کوئی کہتی اکبر کا آئے کوئی کہتی میرا بھائی کا آئے کوئی کہتی میرا جچہ کا آئے جناب سقینہ آگے بڑھی کہ لگی بابا آپ روتے کیوں ہیں دائیں بائیں دیکھتے کیوں ہیں مجھے جلدی بتاؤ میرے بھائی گھولیا گمینوں نے تیرے بھائی کو شہید کر دیا تیرے بھائی کو لینوں نے شہید کر دیا تو بی بیوں نے وہ کورا میں ماتن دبا کیا معلوم ہوتا تھا کربلا کی زمین قیامت کے زلدرے میں حل رہی ہے اور قیامت کبرہ قائم ہو گئی ہے اللہ لعنت اللہ علالقوم الظالمین ما سیع علام اللہ زینا ظالمو ایم انقلبی انقلبون و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تجھے واسطہ مدروم کربلا اور شہدہ کربلا کا کہ تمام اہل ایمان کو جہاں بھی کائنات کے گوشے میں ہیں ان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھ دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما دہشتگردوں کے نجت وجود سے زمین کو پاک فرما ساری دنیا کو خوابِ غفل سے جگہ تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہمارا نام ان کے انسار و آوان کے مقدس فیرت میں درج فرما شہیدان کربلا کا واسطہ بانیان مجالس سامین مجالس کارین مجالس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر فرما ہمارا حشر نشر چاردہ ماسومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما ربنا آدنا فی الدنیا حسنتم و فی آخرت حسنتم و قنعظام النار بحق نبی وحد میں لِللہ یہ بتا جانا آشور کے سورج تو لِللہ یہ بتا جانا آشور کے سورج تو آشور کے سورج تو لِللہ یہ بتا جانا آشور کے سورج تو لِللہ یہ بتا جانا اکبر کے قلیجے سے برچھی کا گزر جانا اکبر